نعبی حرائرہ رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعن من فی امتی من امر الجاہلیہ لا يدعہن الناس حضر نگرامی زمانہ جاہلیت کی کچھ چیزیں جن کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے ان میں سے پہلی چیز ہم نے یہ معلوم کی تھی نوحہ ماتم کرنا کسی کے انتقال کے بعد نوحہ ماتم کرنا اس کی کیا کیا شکلیں بن سکتی ہیں یا آلریڈی پائی جاتی ہیں جو میرے دماغ میں تھی سرسری طور پر میں نے گدشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھا ہے دوسری چیز زمانہ جاہلیت کی جن کے بارے میں اللہ کی رسول نے فرمایا کہ میری امت نہیں چھوڑے گی جبکہ انہیں چھوڑنا چاہیے وَتَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ یا الْأَحْسَابِ حَسَبْ نَصَبْ کے بارے میں تَعْنُ وَتَشْنِی کرنا بُرَا بھلا کہنا مطلب یہ کہ کسی کے خاندان اور قبیلہ اور علاقے کا نام لے کر اس کو برا بھلا کہنا فلا آدمی کسی نے کچھ برا کیا ارے وہ خاندان کے تو ایسے ہی ہے کسی نے کچھ برا کیا اس علاقے کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کسی نے کچھ کیا تو اب یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں حسب نصب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کہ کوئی سید ہے شیخ ہے پتھان ہے خان ہے باشا ہے پاشا ہے تو ان کا مقام اونچا ہے اسلام کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے اسلام صرف دیکھتا ہے کہ تم مسلمان بھی ہو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ نے پہلے فرمایا کہ دیکھو تمہاری اصلیت سارے انسانوں کی اصلیت یا ایوہ الناس اِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِمْ وَأُنْثَى اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا آدم اور ہوا بتاؤ کہ آدم اور ہوا کیا تھے سید تھے شیخ تھے پتھان تھے خان تھے پاشا تھے باشا تھے کیا تھے ہم نے تو اتنے سارے بنا لی ہاں بعد میں بنے ہیں خاندان قبیلے علاقہ ٹرائبز یہ سب ہیں غلط نہیں ہیں کیوں یہ سب کہا کے لتعارفو آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے پہچان کے لیے پتا چلے کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے یہ بھائی ہے یہ تایا ہے یہ چچا ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے اور ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے کہ ہاں یہ فلا کاندان سے فلا قبیلے فلا علاقے سے ہیں لتعارفو تمہارے درمیان بہت سارے قبیلے خاندان میں نے بنائے یا ایوہ الناس انہ خلقناکم من ذکر و انثہ وجعلناکم شعوبا و قبائلہ لتعارفو قبیلے گروہ جماعت یہ سب ہم نے بنائے ہیں کیوں پہچان کے لیے ایک دوسرے کو پہچان سکو لتعارفو لیکن اللہ کے پاس کیا ہے اِنَّا أَكْرَمَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں جو متقی اور پریزگار ہیں اللہ کے پاس اسی کا مقام سب سے اونچا ہے وہی باعزتر محترم ہے بلالِ حبشی حبشا کے رہنے والے کالِ نیگرو ہے ہاں حسب نہ سب کے پتا بھی نہ ہو غلام تھے آزاد کر دیا گیا لیکن تقوی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اللہ کے پاس اتنا اونچا مقام ہے کہ بلال زمین پہ چل رہے ہیں اور بلال کے پیر کی آہٹ انسانوں کے نبیوں کے سردار کو جنت میں سنائی دے رہی ہے یہ بلال کا مقام ہے اللہ کے پاس لیکن اگر آپ حسب نہ سب کی بات کرو کچھ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی رشتے میں بھی سید کی شادی سید سے ہی ہونا چاہیے خان پتھان کی شادی خان پتھان سے ہی ہونا چاہیے اب نہیں اتنا سب کر لیا ہے کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں میں یہاں سنا ہوں یہ کہتے ہیں خان اور سید کا رشتہ جمتا نہیں بھائی بولتے نہیں بولتے نہیں یہاں یہاں مشہور ہے سید اور خان بولے تو گیا کہ کازالی دشمنی ان لوگوں کی حجیب تماشا کس نے کہا بھائی ہاں یہ غلط بات ہیں بلال دیکھو ایک حبشی نگرو ہے غلام اور ان کا نکاح کس سے ہوا پتھاب کو حضرت بلال کا نکاح صحابہ اکرام میں سب سے بڑے مالدار کون ہیں جی عثمان سے بھی مالدار تھے عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف سے بھی بڑے مالدار صحابہ میں سب سے بڑے مالدار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عبد الرحمن بن عوف سے بھی زیادہ مالدار تھے مدینے میں ان کے کئے گھر تھے اس زمانے میں ان کے پاس تقریباً ہزار غلام تھے غلام جو کما کر لائیں گے وہ انہی کا ہے اگر ایک روپیہ بھی کما کر لائے ڈیلی ان کے ہزار کے آمدنے تو ہائی ہی اور جو کرائے پہ گھر دیئے ہوئے تھے اس زمانے میں بہت لاکھوں کے آمدنے تھے اس زمانے میں زبیر بن عوام کی زبیر بن عوام کون ہے نبی کے ساڑو ہاں نبی کے ساڑو ہے کون سے ہے سفسروں سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح ہوا نبی سے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیٹی اسما کا نکاح ہوا زبیر بن عوام سے انہی سے عبداللہ بن زبیر جو مشہور عبداللہ بن زبیر تو بہت بڑے مالدار تھے دوسرے نمبر پہ عبدالرحمن بن عوف کا نام آتا ہے عبدالرحمن بن عوف کی بہن کا نکاح ہوا بلال حبشی سے ہاں ہم سوچتے ہیں کہ بھائی یہ اور عبدالرحمن بن عوف کہاں کے تھے یہ ہجرت کر کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے مکہ سے جو لوگ آئے وہ قرائشی ہیں پکہ قرائش خاندان کے ہیں ان کی بہن اتنے بڑے مالدار کہ بہن کا نکاح بلال حبشی کے ساتھ ہمیں پتا ہی نہیں ہیں اپنے اصلاف کے تاریخ اسلام کے پاس کوئی حسب نصب اس طرح کے نہیں ہے وہ خاندان قبیل پہچان کے لئے ہیں اللہ کے پاس تقوی اور پریزگاری ہی میعار ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات جب یہ بیس ہے یہ نہیں تو پھر کیوں اس بنیاد پر تم ایک دوسرے کو لانتان کرتے ہو کہ بھائی کہ پورے پتھان لوگ غلط ہیں پورے سید لوگ شریف ہیں پورے شیخ لوگ شریف ہیں نہیں کیوں ایک آدمی کی وجہ سے ساروں کو آپ کوستے ہو ایک علاقے کے سارے لوگ خراب ہیں نہیں تو اس طرح سے حسب نصب کی بنیاد پر ایک دوسرے کو لانتان کرنا یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے اور اس میں بھید بھاو کرنا زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے نبی نے کہا میری امت نہیں چھوڑے گی